موسیقی اور وہ کیوں نہیں ہوگا وہ میں نے کچھ کبریں کٹھی کی ہیں میں آپ کو اگلے وی لاغ میں بتاؤں گا ابھی کچھ اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا لیکن شاہد افریدی صاحب کو اور مجھے لے کر حالانکہ میں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پھر میں نے ایک ٹویٹ کر دیا اور تھوڑا سا ہارش تھا لیکن معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو ایسے پوٹری کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ٹی وی چینلز نے اپنے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے ایسے چلایا کہ شاہد افریدی ورسز عمران ریاض بہت سارے ہمارے جو دوست یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں یا وی لاغس کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ کیا کہ شاہد افریدی ورسز عمران ریاض تو بھائی کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا وہ تھم نیل لگانے سے لوگ اس کو دیکھیں ضرور لیکن میں عمران ریاض یہاں پہ بیٹھ کے کٹیگوری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اور شاہد افریدی کا کسی قسم کا کوئی موازنہ نہیں بنتا زمین آسمان کا فرق ہے شاہد افریدی بہت بڑے ہیرو ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر کھیلے ہیں ہر نوجوان کھلاڑی کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلے شاہد افریدی کی بہت بڑی فین فالنگ ہے وہ پاکستان ٹیم کو میچز جتا چکے ہیں اپنی بالنگ کے ذریعے سے اپنی بیٹنگ کے ذریعے سے انڈیا کے خلاف جو انہوں نے بیٹھ جتایا تھا تو میں نے اپنے کزنس کو سب کو کہا تھا کہ آج کے بعد اس کو ساتھ خون معاف ہے جب لگاتار چھکے ان کے سپینر کو مار دیئے تھے مجھے آج بھی یاد ہے اور وہ ہر شاٹ کے اوپر ہمارا دل دھڑکتا تھا کہ پتہ نہیں کہہ چی نہ ہو جائے لیکن شاید افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک سٹار ہیں ایک ہیرو ہیں میرا ان کا کوئی کمپائریزن بنتا ہی نہیں ہے بہت فرق ہے میں اپنا کام کرتا ہوں وہ قومی ہیرو ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایک بڑا زبردست ریلیشن ہے اونچ لیچ آتی رہتی ہے اور اس کی وجہ دیکھیں میں سمپلی فائی اور زیادہ کر دیتا ہوں جب آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں اور پھر آپ ایک سائٹ پہ ظلم کے خلاف چپ رہتے ہیں مظلوم کے خلاف بولتے ہیں اور ظالم کے خلاف آپ چپ رہتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں کہہ سکتے آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں اس سائٹ پہ کھڑا ہوں لیکن جب آپ نیوٹرل کہتے ہیں تو پھر یہ بڑی لیتھل ہے آج کل کی یوت یہ پھر جان جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ دونبری ہو رہی ہے تو پھر وہ اٹیک کر دیتے ہیں ایکچولی شاید افریدی صاحب اس بات کو فیز کریں دیکھیں اور بہت سارے کرکیٹرز ہیں بہت سارے کرکیٹرز ہیں جنہوں نے اعتجاج نہیں کیا یا عمران خان کے اوپر جب ان کی پارٹی پہ یا ان پہ ظلم ہوا یا گولیاں لگی یا ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ لوگ نہیں بولے انہوں نے اس پہ اعتجاج نہیں کیا انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی لیکن لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا دیکھیں بہت سارے کرکیٹرز ہیں جن کے اوپر اٹیک نہیں کیا حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے بھی عمران خان کا ساتھ نہیں کیا جیسے شاہدہ فریدی نے نہیں دیا لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ باقی معاملات کے اوپر بھی چھپ رہے اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ کے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور جو مظلوم ہے اس کے اوپر تنقید کرنا یہ پاکستان کی یوت برداشت نہیں کرتی یہ وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے اٹیک آتا ہے اگر خاموش رہتے شاہدہ فریدی صاحب تو دیکھیں وہ ہمارے ہیرو ہیں اور وہ رہیں گے کرکٹ کے معاملات میں باقی معاملات میں وہ جو کام کرتے ہیں غریبوں کے لیے میں بہت پریس کرتا ہوں ان کو لیکن یہ جو معاملہ ہے جہاں پہ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں نیوٹرل بھی ہوں اور عمران خان کو وہ جہاں داؤ لگتا ہے وہ غلط کہہ دیتے ہیں اور جہاں داؤ لگتا ہے وہ پی ڈی ایم کو جو ظلم کر کے آئے منڈٹ چوری کر کے ان کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہیں تو جب وہ یہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کو ایک سائیڈ لینی چاہیے جیسے بہت سارے اور لوگ سائیڈ لیتے ہیں جا کر اپنی سائیڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا موقع پیش کرتے ہیں تو ان کے موقع کا احترام کیا جاتا ہے اختلاف بھی کیا جاتا ہے اور احترام بھی کیا جاتا ہے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی سائیڈ پہ بھی نہیں ہوں اور پھر آپ دعو بھی لگاتے ہیں تو پھر یہ تو ہوتا ہے عدلیہ کے اندر سے کچھ خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں حسنات ملک صاحب ہے ایک بڑے سینئر جنرلسٹ ہے انہوں نے ایک انٹریو دیا اس میں بھی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں میری کچھ کوٹ ریپورٹر سے باتیں بھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی بڑی کھل کر بات کیا کہ عدلیہ میں اب یہ سوچ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے کہ عدلیہ کو اس کی سپیس واپس ملنی چاہیے اور اس میں جج سائبان کے درمیان یہ ڈسکشن بھی مبینہ طور پر ہوئی ہے اور جو اب فیصلے سامنے آنا شروع ہوئے ہیں اور جس قسم کی ڈیولپمنٹس عدالتوں میں ہو رہی ہیں سپیشلی سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ججز کو اس بات کی بالکل پرواہ ہے کہ چند چیزوں کی وجہ سے یا گزشتہ ایک سال دو سال کے اندر جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے عدلیہ کی کریڈیبلیٹی کو یا عدلیہ کی جو اپنی سپیس ہے اس کو نقصان پہنچا ہے تو عدلیہ اپنی سپیس واپس لینے کی کوشش کرے گی حسنات ملک صاحب نے بھی یہ ریپورٹ کیا کچھ اور جنرلیس بھی یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں برائے راست عدلیہ کو کور نہیں کرتا لیکن مجھے یہ انفرمیشن کولیکٹ کرنے میں تھوڑی بینت کرنی پڑی تو مجھے اب آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ کچھ کیسز کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ شاید چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جو مشہور ہیں اس بارے میں کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف بہت تیزی سے فیصلے دیتے ہیں اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ہر فیصلہ دیا اور طریقہ انصاف نے کئی مرتبہ عدم اعتماد کی باتیں بھی کی ان کے خلاف اور ان پر اعتراض بھی اٹھایا اسی طرح قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے تحفظات ہیں اب اسلامباد آئی کورٹ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو آٹھ ججز ہیں ان میں سے سات ایک طرف ہیں اور ایک جو چیف جسٹس ہیں وہ اکیلے ایک طرف ہیں اس قسم کا دعویٰ سامنے آیا لیکن چیف جسٹس کا رول بارال بہت بڑا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں چند کیسز کا انہوں نے حوالہ دیا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں اس حوالے سے کیس ہے اس میں پتہ چل جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں دھاندلی والا کیس جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے عدالت میں پاکستان طریقہ انصاف یہاں پہ ججز کیا کرتے ہیں پھر مقسمس نشستوں والا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں پاکستان طریقہ انصاف لے کر جانا چاہتی ہے تو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں بتائیں گی اب میں کچھ مثالیں آپ کے سابنے رکھ دیتا ہوں مثال کے طور پہ یہاں پہ میرے پاس خبر موجود ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو کچھ بھی حسنات ملک صاحب نے کہا میں نے کچھ اور صاحب کیوں سے جب بات کی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ان کے یہ چیزیں تقریباً اس سے ملتی جلتی ہو رہی ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا پورا کا پورا فوکس ماضی کی اسٹیبلشمنٹ پر ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ بہت محتاط ہیں یہ حسنات ملک صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی کے حوالے سے پالیسی پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ جسٹس آمیر فاروق کو کوئی پریشانی نہیں ہے حسنات ملک صاحب نے کہا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور سردار تارک مسعود نے ملٹری کوٹ والے بینچ میں جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس اتر من اللہ کو شامل نہیں کیا تھا اور جسٹس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں بینچ بنا کر سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دی تھی جسٹس بندوخیل اور جسٹس اتر من اللہ کو بینچ میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ ان کا بنیادی انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں کے حوالے سے موقف بہت واضح ہے حسنات ملک صاحب نے کہا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جسٹس قادی فائدیسہ کو لیڈ فرام دی فرنٹ کرتے ہوئے ملٹری کوٹ کیس کو سننے والے بینچ کی سربراہی خود کرنی چاہیے تھی چاہے ٹرائل کو درست قرار دے دے حسنات ملک صاحب نے یہ کہا لاہور ہائی کوٹ فل کوٹ میٹنگ میں ایک جج نے سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی کی خواتین قیدیوں کو زمانتیں کیوں نہیں دی جا رہی کچھ ججز نے ان کے اس موقف کو سپورٹ کیا اور کچھ نے مخالفت کی عدلیہ کے اندر ایک بحث شروع ہو چکی ہے کہ بس بہت ہو چکا ہمیں اپنی کھوئی ہوئی سپیس واپس لینا ہوگی حسنات ملک صاحب نے رپورٹ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے ججز میں بھی کیسز کی تقسیم پر بحث ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس ایک طرف ہیں اور باقی سات ججز دوسری طرف ہیں ججز کی توہین کے نام پر صحافیوں کو جاری کیوں کیا گیا عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا ہوگا یہ حسنات ملک صاحب نے رپورٹ کیا بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ پر آٹھ فروری کے نتائج کا اثر ہوا ہے یعنی عدلیہ کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے جو فیصلے عدلیہ سے آئے ہیں ان کے خلاف ووٹ ٹال دیا ہے یعنی عدلیہ سے عمران خان صاحب کو اتنی ساری سزائیں ہوئیں اکتیس سال کی تو ان کو جینے ہو گئی ہیں اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالا اور آٹھ فروری کو اس ملک میں جو کچھ بھی ہوا وہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے لگتا ہے عدلیہ نے اس کو پڑھ لیا ہے اور ان کو یہ سمجھ آگئی ہے اس کا اثر ہوا ان کے اوپر اور اس کے رتیجے میں بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں اندر اندر لیکن نیچے بہت تبدیلیاں ہیں بہت فرق آ چکا ہے جس جس نے سوالات اٹھانا شروع کر دیا ہیں ہو سکتا ہے کہ قاضی فائدیسہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی وجہ پی ٹی آئی کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہوں یہ بھی حسنات ملک صاحب نے کہا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید قاضی فائدیسہ صاحب کے ڈی اچے اور شہدہ کے حوالے سے ریمارکس پر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ان ریمارکس پر ناراض ہوگی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مین کنسرن پاکستان طریقہ انصاف ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے معاملے میں قاضی فائدیسہ نے ریاستی بیانی ہے اور عمل کو کسی طرح سے متاثر نہیں کیا یہ پاکستان طریقہ انصاف کو جو ریلیف عمرتا مندیال صاحب کے دور میں مل رہا تھا وہ قاضی فائدیسہ صاحب کے آتے ہی بند ہو گیا یہ بھی حسنات ملک صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو اصل میں جن چیزوں پر کنسرن ہے ان پر قاضی فائدیسہ مکمل خاموش ہے باوجود اس کے کہ عبران خان نے ان کو لیٹر بھی لکھا تھا حسنات ملک صاحب نے کہا ایک خیال یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں کے بعد اب مطمئن ہے کہ ان کو عدالتوں سے چھوٹا مٹا ریلیف مل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی اندرونی طور پر الٹ چکی ہے اب یہ کوئی موثر تحریک نہیں چلا سکتے اچھا اسلامباد ہائی کوٹ کے سات ججز جن میں جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جسٹس تارک محمود جانگیری جسٹس بابر ستار جسٹس اجاز اسحاق خان جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز ہیں ان ججز کے بعد جتنے بھی ایم پی او آرڈرز کے کیسز لگے وہ ایم پی اوز سو فیصد مسترد ہوئے یہ یاد رکھئے گا ان سات ججز کے بعد عمران خان سے ملاقات کے لیے جس جس کی درخواست گئی وہ سو فیصد منظور ہوئی یہ بھی آپ یاد رکھئے گا یہ میں آپ کو انفرمیشن کئی اور سے لے کر بتا رہا ہوں اور جن کو نہیں ملنے دیا گیا ایکسپٹ ہونے کے باوجود جن کو اجازتیں مل گئیں سو فیصد اور جن کو نہیں ملنے دیا گیا عدالتی حکم کے بعد ان پر جواب طلب کیا گیا اور پھر اندیا دیا گیا کہ جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی وہ جیلر نے غیر مشروط معافی بھی مانگی ہے جسٹس بابر ستار نے ڈی سی کے ایم پی او جاری کرنے کے اختیارات کو ہی کل عظم کر دیا تھا یہ بھی اس کی ایک مثال ہے یعنی جو جسٹس آمیر فاروق صاحب کر رہے ہیں اس کو تقریباً جو باقی جڈ سائبان ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کر رہے یہ ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں مبجنا طور پر ان رپورٹس کے مطابق جسٹس بابر ستار نے توہین عدالت میں ڈی سی اسلامباد کو چھ ماہ ایس ایس پی آپریشنز کو چار ماہ اور متعلقہ ایس اچوں کو دو ماہ کی سزا سنائی تھی اور ایک اور چیز یہ ہے کہ عمران خان کہ جو جیل کے ٹرائل کے خلاب ایک درخواست آئی تھی چیف جسٹس نے جیل ٹرائل کو درست قرار دیا تھا جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے ان کا یہ حکم کل ادم قرار دے دیا تھا جیل ٹرائل والا بعد وہ جیل ٹرائل ہی ہوا تھا لیکن وہ نئی شرائط کے ساتھ نئے طریقے سے ہوا تھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوئی تھی کہ جو سائیفر کا ہے ان کیمرہ ٹرائل جو ہے اس کا کیا جائے اس کو بھی کل ادم قرار دیا تھا بعد میں ججز نے تو اس طرح یہ بات اب نظر آ رہی ہے کہ جو ججز کی اکثریت ہے وہ آٹھ فروری پہ نوشتہ دیوار پڑھنے کے بعد وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے اندر ان کے فیصلے وقت کھو دیں گے یا پاکستان کی عوام کے اندر عدلیہ کی جو اہمیت ہے وہ نیچے چلی جائے گی اور ان کی ساکھ خراب ہو جائے گی اور اس کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ اپنی سپیس کو واپس لے اور بغیر دباؤ کے آزادانہ طور پہ کھل کر فیصلے دے اور اگر یہ کھل کر فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب زیادہ دیر تک قید نہیں رہ پائیں گے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے ان کو زیادہ دیر تک اندر رکھنا پھر ممکن نہیں ہوگا یہ بڑی صاف اور کلیر بات ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنے ہیں وہ فیر ٹرائل کے ندیجے میں نہیں بنے اجلت والے ٹرائل تھے غلطیوں سے بڑے ہوئے ٹرائل تھے اور کیسز کی نوعیت بھی آپ کے سامنے ہے مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑا خوفناک کیس آج سے ایک سال پہلے دائر کیا گیا تھا آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیس کس بندے نے دائر کیا تھا ایک بہت بڑے منصف ہے پاکستان کے بہت بڑے منصف ان کے داماد کے ڈرائیور نے کیس کیا ہوا تھا اور جن وکیلوں کے تھرو کیس کیا ہوا تھا وہ کروڑوں روپے کی فیس لیتے ہیں اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح سے عمران خان کے خلاف پورا کا پورا جو ہے وہ ایک سسٹم کام کر رہا تھا تو وہ سسٹم کافی دیر تک کام کرتا رہا لیکن یہ چیزیں زیادہ دیر تک کام کرتی نہیں ہیں کہیں نہ کہیں جا کر ان میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے یا عوامی رد عمل کے نتیجے میں یا لوگوں کی رائے عامہ کے نتیجے میں سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے ناظرین ایک اور بڑی امپارٹنٹ خبر ہے کہ وفاقی کابینہ کے اندر جن لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے اس پہ نواز شریف صاحب خوش نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنایا جانا تھا ان کی پارٹی نے ان سے یہ وعدہ کیا سب نے ان کو یہ خواب دکھائے میاں نواز شریف صاحب اسی خواب کو لے کر پاکستان آئے پاکستان ائرپورٹ کے اوپر جس طرح ان کا استقبال کیا گیا جس طریقے سے ان کو پاکستان میں پھر لاہور پہنچایا گیا پھر جیسے ان کا استقبال ہوا جیسے ہر طرف سے لوگ ہی کٹھے کر کے منارے پاکستان میں پہنچائے گئے لیکن اسی میں پتہ چل گیا کہ میاں صاحب کی مقبولیت کتنی ہے میاں صاحب اپنی مقبولیت ثابت نہیں کر پائے اور یہی ایک وجہ ہے کہ میاں صاحب آج کسی سے گلا اور شکوا کر نہیں سکتے کیونکہ جیسے وہ گلا اور شکوا کرتے ہیں وہ میاں صاحب کا ہلکہ ایک سو تیس کھل جاتا ہے اور میاں صاحب یاسمین راشد سے اپنی سیٹ ہار کر تاریخ میں ایک ایسا نام لکھوا لیتے ہیں کہ تین مرتبہ کا وزیر آزم یاسمین راشد صاحبہ سے اپنے آبائی ہلکے سے جہاں سے وہ ہمیشہ الیکشن جیتتا تھا وہاں سے الیکشن ہار گیا ہے تو میاں صاحب کے لیے بہت عجیب اور آکوڑ قسم کی سچویشن ہو جائے گی تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وعدے تو وزیر آزم بنانے کے تھے الیکشن سے دو دن پہلے جو پورے پورے صفحے کے اشتہارات چپے تھے اس میں وزیر آزم نواز شریف کے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے بلکل اخبار میں خبر کی طرح کی وہ چھاپنی گئی تھی اس پر بہت تنقید بھی ہوئی تھی پاکستان کے پرنٹ میڈیا کے اوپر اب میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بننا تو ان کو وزیر آزم تا چوتھی مرتبہ لیکن وہ پنجاب حکومت کے مشیر بن گئے ہیں اور اب صرف مریم نواز کو مشورے دے رہے ہیں یعنی اتنی نیچے تک میاں صاحب پہنچ گئے ہیں اور جو وفاقی کابینہ کے اندر بندے شامل ہو رہے ہیں یہاں میاں صاحب کے تحفظات ہیں لیکن میاں صاحب کر کچھ نہیں سکتے شہباز شریف صاحب کرنا کچھ نہیں چاہتے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو جو بھی کہا جاتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل درامت کرتے ہیں اس کابینہ کے اندر دو سے تین ایسے وزراء شامل ہیں جو شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہیں شہباز شریف ملک کے وزیر آزم ہیں لیکن ان کی کابینہ کے اندر دو سے تین ایسے نام شامل ہیں جو شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہیں اور شہباز شریف سے زیادہ مؤثر ہیں تو نواز شریف تو ایسی چیز کبھی قبول نہیں کرتے میرے خیال میں اور ان کی سیاست کا جو اختتام ہو رہا ہے نواز شریف کا وہ انتہائی مایوس کن ہے یعنی ایسا برا اختتام کسی کی بھی سیاست کا نہیں ہونا چاہیے جیسا اختتام نواز شریف صاحب کی سیاست کا ہو رہا ہے بڑا انفارچنیٹ ہے کہ تین دفعہ کا وزیراعظم چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے آئے اور وہ ایک صبائی حکومت کا مشیر بن کے رہ جائے یہ بہت انفارچنیٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا بھائی اگر وزیراعظم بن بھی گیا ہے تو وہ اپنی کابینہ کو اپنی مرضی سے نہ بنا پائے یہ بھی بہت بدقسمتی کی بات ہے اور کابینہ کے اندر ایسے وزیر موجود ہیں جو وزیراعظم سے زیادہ تگڑے ہیں تو ناظرین اب تک لئے اتنے اپنا خیال رکھیے اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ